اندور کی کناڑیا علاقے میں سو کروڑ روپے کی بیش قیمتی زمین ماملے میں بھو مافیا اشوک جین اور اس کے بیٹے انکی جین سہید انی آساماجک تتو دورہ مہیلہ سے بتمیزی اور مارپیٹ کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہے جس کی پیڑت مہیلہ نے ڈی سی پی کو شکایت درج کرائی ہے پچھلے دنوں کناڑیا تھانا پولیس نے شرینگر ایکسٹینشن میں رہنے والے راجو اگنی ہوتری کی شکایت پر بھو مافیا اشوک جین کے خلاف پرکرن پنجیبت کیا تھا جسے ایس آئی ٹی ٹیم نے پالی سے گرفتار کیا تھا آروپی بھو مافیا دورہ ماننی ہے نیائلے سے زمانت پر باہر آنے کے بعد ایک بار پھر اس کی نگاہ اس بیش قیمتی زمین پر ہے حالانکہ پورا معاملہ نیائلے میں ویچارہ دھین ہونے کے بعد بھی آساماجک تتفو کو بھیج کر زمین پر قبضہ کرنے کے لیے وہاں موجود چوکیدار مہیلہ کو ڈرہا دھمکا کر چوکیدار کے بنے کمرے کو توڑ دیا گیا ہے جس کی شکایت کاری دھانے پر بھی کی گئی تھی حالانکہ دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ چلے آ رہے بیواد ویچارہ دھین ہونے کے باوجود بھو مافیا گنڈا گردی پر اتر آیا ہے جس کی شکایت لے کر پڑیتا ڈی سی پی سمپت اپادیا کے پاس پہنچی فریادی کی شکایت پر پولیس نے اوچت کاروائی کرنے کی بات کی ہے ڈی سی پی سمپت اپادیا نے بتایا کہ دونوں ہی پارٹیوں کے بیچ زمین کو لے کر پرانا بیواد چل رہا ہے ایسے میں لاؤ اینڈ آرڈر یا پھر کانون جو بھی دوڑے گا ان کے خلاف سخت کاروائی کی جائے مرم کیا نام ہے آپ کا لکشمی سر کل میرے کو مرے ساتھ میں مارا پیٹی کری انکیت آشوک جین نیلیس جین اور اس کی مطلب کسی گندے لوگوں کو بھیجتے ہیں مجھے دیلی مجھے پریشان کرتے ہیں اور کل مطلب ایک مطلب آویت گاڑی والے کو بھیجا وہ مہی پہ رہا دونوں آدمیوں نے تھی ڈرینک کر کے رکے ہسے زیادہ ڈرینک کری میرے ساتھ میں مار پیٹ کری میرے بچوں کو ڈر آ رہے چمکا رہے بولے تمہیں کار دیں گے تمہیں مار دیں گے بولے تمہارے لیے ہی ہم لوگ بولے آئے تمہارے 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 محامان سے بولے مل کے رہو آپ آئے تھے جی ہاں تو مطلب ہے نا سر مجھے اتنا پریشان کر دیا مطلب میں بہت مجبور ہو چکی ہوں اب اتنا پریشان کر دیا ہے مجھے ابھی میں ادیکار سے ملنے آئی تھی پیپر ہے میرے پاس میں مجھے تھانے کا کہا کہا ہے کہ تھانے پہ جاؤ یہ کون ہے جو اس کی شکایت کرو یہ انکیر جین آشک جین ہے سر جو مطلب جن لوگوں کو بھیج رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں پرانے مطلب پہلے سے بہت ساری ایفائر ہو چکی ہے ایک دو بار جیل بھی جا چکے بند بھی ہو چکے مطلب تیسری چوتھی بار ان کی ایفائر ہو چکی پر پولیس بھی کوئی سنوائی نہیں کرتی میں کیا کروں بتائیے با آپ ہی کچھ کر سکتے جو بھی کچھ کرنا ہے میرے کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں کیونکہ میں سار بیس سال سے چکی دار ہوں اور میں مطلب ان لوگوں کی اسی میٹر میں نہیں ہوں پھر بھی میرے پیچھے ہیں نا مطلب کسی نہ کسی کو مارنے پیٹنے کے لیے میں کناڑیا بائی پاس کی ہوں جیشری اگنی اتری کی مطلب جمین ہے میں آج بیس سال سے رہ رہی ہوں ان کے ماں پر تو مطلب مجھے ہٹانا چاہتے ہیں اور میں ہٹنا نہیں چاہتی ہوں ہاں ان لوگ یہ بیلڈرز لوگ ہیں تو یہ لوگ کبجہ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب جمین دوسرے کی ہے جیشری اگنی اتری کی جمین ہے اور یہ لوگ بیلڈرز ہیں نا کبجہ کرنا چاہ رہے ہیں مطلب پوری باونڈری چدروں سے پوری لگا دیئے اور مجھے بھی بھار جی ہیں نہیں یہ لوگ بیلڈرز سے چاہتے ہیں یہ بیلڈرز رہ گرہیں گے تو یہ لوگ مجھے پریشان کر رہے ہیں گندے لوگوں کو بھیجتے ہیں اور کل بھی ایک بینا نمبر کے آٹوں کو بھیجا اس میں پوری شراب بھری ہوئی تھی ان لوگوں نے میرے چاہت مار پیٹ کری گالی گلوش کری پتھریں چلائے میرے پہ ہم لوگ سب لوگ چھٹتے پیرے لکشیمی میرا نام ایک مہیرہ شکایت کی آئی بھنو محفتہوں کے بھیجنیم کو لے کر پیوڑا اور اس نے شوکیرار پر ہونڈا کہا گئے پاپران ہی پتھی بڑا یہ شکایت کی آئی تھی جس سنبند میں تھانے کو پابند کیا گیا ویدانی کاروائی کے لیے یہ اور ان کے اسطحان پر کورٹ سے خدا رہتا ہے ان کے بیواد کی سوچنا تھی تو جو بھی اس میں کاروائی بنے گی کانون انبو کی جائے گی اگر کوئی معاملہ ہے بار بار اس کا آتا ہے کوئی بیواد دیت ایک چیز ہے جس کا سمدھان نہیں ہو رہا تو اس میں ہمیں دو پچھوں کے بیچ پر لمبے سمیسے بیواد چلتا ہے جس میں فیار بگرہ بھی ہوئی ہیں انہیں سے جوڑے ہوئے بکتی ہیں ہم نے سکایت کی ہے تو اس میں جو بیدانک پرچھٹ کیا جائے گا جو بھی کاروائی کاروائی بنے گی وہ کی جائے گا مجھ سے لائن آرڈر میں اگر کوئی لائن آرڈر مگارتا ہے تو اس کو ہم باؤنڈ اوبر کرتے ہیں ساتھ سو لگی کاروائی کرتے ہیں اگر وہ باؤنڈ توڑتا ہے تو اس کو جب جانے کی بستیتی آتی ہے تو اگر معاملہ میں بھی اگر ایسا سمجھ میں آتا ہے تو اس میں بھی ساتھ سو لگی کاروائی کی جائے گی بیرحال پولیس پروشہ سندھ ورہا نیرنتر بھو مافیاؤں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ اپنی منمانی کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں فلال دیکھنا ہوگا کہ پیڑتا کی شکایت پر پولیس کیا ایکشن لیتی ہے اندار سے ہارتک پجابت کی ریپورٹ پیڑتا کی ریپورٹ